رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی المتعال المنزہ عن الشراکائی والامثال والصلاة والسلام وعلا حبیبی صاحب الکمال والجمال وعلا آلہ وآصحابی بالغدو والآصار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِيكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمة للعالمین وَعَلَى آلِيكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا اولن نبیین وَعَلَى آلِيكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سیدی یا آخِرَن نبیین مولا صلی وَسَلِم دائمًا عبادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الْأَقْوَالِ وَالْكَلِمِ محمد ذکره روح لِنفوسِنَا محمد شکره فرد عَلَى الْأُمَمِ ربِّ صلی وَسَلِم دائمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلاله وَعَمَّ نَوَالُهُ وَاتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُكِ حَمْدُ سَنَا اور حضور سرورِ کائنات مفقرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 ورسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ ربِ زلجلال کے فضل اور توفیق سے حضرت شاہ جلال ریسرچ سینٹر میں بیالیسویں اکامت دین پروگرام کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے یہ شانی پیغمبر ہے ذرا ہوش سے بول قرآن مجید برہان رشید میں ہمارے لئے سب سے بڑی سعادت ایمان کو قرار دیا گیا ہے اور یہ نہایت ہی حساس کیفیت ہے زبان کی فیسر انسان کو مازاللہ ایسا گراتی ہے کہ جس نقصان کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اسی زبان سے اقرار حق کرتا ہے تو انسان کو مومن ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے اور یہی زبان جب فسلتی ہے بٹکتی ہے مازاللہ تو پھر انسان کی ہلاکتوں اور بربادیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عقیدہ اپنے معافی زمیر کا اظہار کسرس سے کرنا پڑتا ہے اس کے لئے یہ آزمائش مزید زیادہ ہوتی ہے چونکہ چپ رہنے والا بندہ آفیت میں رہتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک انسان اگر انکان الکلام زہبن فسکوت فدہ اگر ایک انسان سونے جیسی کلام بھی کرتا ہو تو پھر بھی خاموشی چاندی کی حیثیت رکھتی ہے اور ایسی بعض نے کہا کہ اگر کسی کی کلام چاندی کی حیثیت رکھتی ہو تو سکوت پھر بھی سونے کا مقام رکھتا ہے کچھ لوگوں کو بولنا بروقت ضروری بھی ہوتا ہے اصل علماء کرام جب ایک شریع مسئلے پر لوگوں کو انتظار ہو رہنمائی کا اب وہ نہ بولیں تو یہ قیامت کے دن ان کی گرفت ہوگی دوسری طرف ہمارے موجودہ جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں ویسے تو لفظ سیاستدان کیلئے جو شرائط ہیں ان کے مطابق ایک سیاستدان کے لئے قرآن سنت کے علوم کا ماہر ہونا پہلے ضروری ہے لیکن یہ جو مروجہ مدعیان سیاست ہیں اور پھر ان میں سے جو برسر اقتدار ہیں ان کے لئے مائک بہت بڑی آزمائش ہے کہ انہیں روزانہ کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے اور پھر جی اس وقت اس کے اندر وہ دینی نکتہ نظر سے کوئی گفتگو کرتے ہیں تو چونکہ ان کا علوم دینیا سے کوئی خاص رابطہ نہیں تو پھر وہ کسرت سے غلطیاں کرتے ہیں اور جب قرآن سنت کی خلا ورزی ہو رہی ہو یہ عقیدہ توحید اور رسالت یا اسلام کے جو قطعیات ہیں ثوابت ہیں ان کے خلاف جب بات ہو رہی ہو تو دوسری طرف پھر علماء پر یہ فرض آئد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کریں ورنہ پھر انہیں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کومہ بھی ہے اور اندہ بھی اس میں گرنے والا ہے اور ان کی آنکھیں ہیں اندے کو گرنے سے نہیں بچایا تو پھر قیامت کے دن ان کی ایک علیدہ غلطی ہوگی کہ یہ کیوں چھپ رہے اس طرح عمر بالمعروف اور نحین المنکر کا جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی کے لحاظ سے جب معاشرے کے اندر برائیاں ہوتی ہیں تو نیکی کی قوت کی بھی مسلسل آزمائش ہوتی ہے عقیدہ توحید اور رسالت کے لحاظ سے مسلسل آزمائش جاری ہے اور یہ ہمارے عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں تکرم دس ہزار سے زائد خطبات ختم نبوت اس میں یہ حدیث بھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں پر روائے بزا مسلط ہو جائیں گے روائے بزا مسلط ہوں گے تو روائے بزا کی یہ تشریح کی گئی کہ جو بندہ قرآن سنت کی تعلیمات نہیں رکھتا ہوگا لیکن مسلمانوں کی امور کے اندر اسے گفتگو کا حق دے دیا جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ میرا حق ہے کہ میں اس بارے میں گفتگو کروں تو آج ایک روائے بزا نہیں ہمیں بیش مار روائے بزا جو ہیں ان کا سامنا ہے اور وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا کر دیتے ہیں کہ جس کے وجہ سے پھر آہل علم پر ذمہ داریاں مرتب ہوتی ہیں ناموس رسالت کے لحاظ سے معاملہ اس قدر حساس ہے ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ بولنا جس کے اندر شہبہ ہو صرف حکارت کا یا تخفیف کا اور ایک یہ ہے کہ وہ واضح اس کے اندر کوئی سکم اور عیب ہو اس لفظ کے اندر یہ تو اتنا حساس مقام ہے کہ اگر ایک سچی شان اور وہ شان جو بڑی منفرد شان ہو اگر اسے کوئی استہزا کے لہجے میں بیان کرے تو رب ذل جلال اس پہ بھی گرفت فرماتا اللہ تعالیٰ فرماتا انہا کفینا کل مستہزئین کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے استہزا کرے گا ہم آپ کے لیے کافی ہیں کہ ہم خود اس سے بدلہ لیں گے اب یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ بدلہ کس انداز میں لیتا ہے کتنا جلد لیتا ہے اور اس کی اس تاخیر میں کیا حکمت ہے کہ وہ اس گستاخ پر تاخیر کتنی بھاری ہو رہی ہے یہ اس کے معاملات اور اس کے فیصلے ہیں وہ کسی کی ذمہ لگا دے یا عمر کن سے وہ کام مکمل کر دے وہ استہزا بن کیسے جاتا ہے قرآن مجید برحان رشید میں سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر اکتالیس ہے اللہ تعالی فرماتا وَإِذَا رَأَوْكَ اِن يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا غُزُوَا کہ جب وہ یعنی کافر اور منافق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا اور مزاق وَإِذَا رَأَوْكَ اِن يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا غُزُوَا اب کیا چیز ہے جس کو غُزُوَا اور مزاق کہا جا رہا ہے اس کا آگے بیان ہے وہ یہ احاذ اللَّذِي بَعَصَ اللَّهُ رَسُولَا کیا یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اب رسول ہونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور وہ شان جو ساری شانوں سے بڑی شان ہے اور یہی وہ بیان کر رہے ہیں کافر اور منافق لیکن بیان کس لہجے میں کر رہے ہیں وہ احاذ اللَّذِ بَعَصَ اللَّهُ رَسُولَ کیا یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے رسول بنایا ہے تو اس لہجے کے استعمال پر اور استفہام پر رب ذو جلال انہیں مجرم قرار دے رہا ہے کہ یہ میرے محبوب یہ لوگ آپ سے مزاق کر رہے ہیں اور ان سے بدلہ لینے کے لیے میں کافی ہوں کہ یہ ان کی جسارت چھوٹی جسارت نہیں کون سی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں وہ جنہ رب نے رسول بنایا کیا یہ ہیں وہ یعنی حالانکہ اگلا جملہ جو ہے وہ بالیقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے لیکن اس کو جب اس طرح کہتے ہیں اس پر رب ذو جلال وہ ناراض ہے اور اس کو استہزا قرار دے رہا ہے اور پھر استہزا کو قرآن مجید میں بہت بڑا جرم قرار دے رہا ہے کہ جس کی بہت سخت سزا دنیا میں اور آخرت میں موجود اس سے پتا چلتا ہے عدب گاہست زیر آسماء از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید صدی کو عمر ای جا کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے گفتگو کتنا محتاط معاملہ ہے اور اس پر کتنی گریفت ہے رب سل جلال کی طرف سے اور پھر ادم احتیاط پر کس قدر ایک انسان کی بربادیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر توہین کی نیت سے بندہ کچھ کہے تو پھر تو توہین بنتی ہے اور اگر توہین کی نیت نہ ہو تو پھر توہین نہیں بنتی جبکہ یہ بات بھی غلط ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے رب زل جلال نے قرآن مجرید برحان رشید کی سورہ توبہ میں آیت نمبر 65 اور 66 کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ارادہ توہین کے بغیر بھی ایسا لفظ بولے اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ توہین کرے معذر اللہ لیکن لفظ اس نے وہ بول دیا کہ جو لفظ توہین پر مشتمل ہے تو اسے توہین ہی سمجھا جائے گا اور اس پر توہین والے احکام ہی لگیں گے قرآن مجید برہان رشید میں ہے وَلَاِنْ سَعَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّ نَخُودُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُو قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ اس آیاء کریمہ کے لحاظ سے تفسیر در منصور اور ابن جریر اور دیگر تفسیر میں جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر در منصور میں حضرت مجاہد جو تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں انہوں نے اس کا یہ شان نزول بیان کیا قَالَ رَجُلُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يُحَدِّسُنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّا نَاقَطَ فُلَانَ بِوَادِ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا وَمَا يُدْرِيهِ بِلْغَائِبِ کہ ایک منافق نے یہ لفظ بولے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ خبر دیتے ہیں کہ فلان کی اونٹنی فلان وادی میں فلان دن کھڑی تھی یعنی غیب کی خبر دیتے ہیں کہ پوچھا جائے کہ اس کی اونٹنی گم ہوگی ہے کدھر کھڑی ہے تو وہ فرماتے ہیں فلان وادی میں کھڑی ہے تو کہتا ہے وَمَا يُدْرِيهِ بِلْغَائِبِ حالانکہ انہیں غیب کا کیا پتا تو یہ جب اس نے کہا تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ رب زلجلال نے کہا وَلَا اِنسَالْتَهُمْ کہ انہی لوگوں سے جب بلا کے پوچھا گیا اے محبوب جب آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے ہم سیریس نہیں تھے گستاخی کرنے میں ہم نے یہ جو کہا تھا کہ انہیں غیب کا کیا پتا ہو ہم تو آپس میں ٹھٹھا مزاق کر رہے تھے اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ ہم تو سنجیدگی میں یہ نہیں کہہ رہے تھے بلکہ ہم تو یہ مزاق کے طور پر کہہ رہے تھے قُلْ عَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں فرماؤ کہ کیا اللہ ہی ملا ہے تجھے مزاق کرنے کے لئے اور اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے ہیں کہ تم ان سے مزاق کرو تو اس پر فرماؤ لَا تَعْتَذِرُو یہ عذر پیش نہ کرو یہ جو تم ایسی بات کر کے پھر کہہ رہے ہو کیونکہ ہم تو جرم اس لیے نہیں بنتا ہمارا کہ ہم نے تو کوئی سنجیدگی میں نہیں کہا ہم تو مزاق کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے فرماؤ لَا تَعْتَذِرُو قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ کہ تم اپنے ایمان کے بعد یہ بولنے کی وجہ سے کفر کا ارتکاب کر چکے ہو کہ جس کو تم تھٹھا مزاق سمجھ رہے ہو اور تاویل اس کی تھٹھا مزاق سے کر رہے ہو لیکن اللہ کے ہاں یہ تمہاری یہ حرکت اس کو کفر سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ تم نے کفر کا ارتکاب کیا یہاں جو دوسرا شانِ نزول ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غزوِ تبوک کا سفر تھا اس میں کچھ لوگ جو منافقین سے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے یرجو حاضر رجل ان تفتہ لہو قصور الشام وَحُسُونُهَا حَيْهَاتَ حَيْهَاتَ کہ یہ شخص یہ امید لگائے بیٹا ہے کہ ان کے لئے شام کے محلات جو ہیں وہ فتح کر دیے جائیں گے اور شام کے قلے یہ تو بڑی دور کی بات ہے یعنی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے منافقین نے جو سرکار نے خبر دی تھی غزوہِ خندق کے بنیاد پر پتھر کو توڑا تھا اور اس سے روشنی نکلی تھی تو آپ نے فرمایا کہ شام فتح ہو گیا عراق فتح ہو گیا تو اس کا حوالہ دیتے ہوئے منافق کہہ رہے تھے کہ یہ مازاللہ محض ان کا خواب و خیال ہے کہ شام فتح ہو جائے گا یہ بڑی دور کی بات ہے اس طرح کی گفتگو وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متلے فرما دیا تو آپ نے فرما کہ ان لوگوں کو روکو یہ جو سوار ہیں جب انہیں روکا گیا تو سرکار نے فرما قل تم کذا و کذا تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ انہمہ کنہ نخود و نلعب یہ تو ہم نے ویسے آپس میں ہم خوش طبی کر رہے تھے مذاق کر رہے تھے تو اس پر رب زلجلال نے یہ حکم نازل کر دیا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم کہ یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ تمہاری حرکت اس کو کفر سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے اب یہاں ان آیات کے لحاظ سے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمہ لکھا وَلَاِنْ سَعَلْتَهُمْ لَا يَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبْ اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہنسی کھیل میں تھے نَخُودُ وَنَلْعَبْ ہم تو ہنسی کھیل میں تھے قُلْ اَبِاللَّهِ وَآیَاتِ وَرَسُولِكُنْ تُمْ تَسْتَحْزِعُونَ تو فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کی رسول سے ہنستے ہو یعنی تمہیں اور کوئی ہنسنے کے لئے چیز نہیں ملی کہ تم ان کی بات کر کے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو وہ ہنسی کھیل کر رہے تھے اسے اللہ کے بارے میں قرار دیا گیا اللہ کی آیات کے بارے میں قرار دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہنسی کھیل میں مصروف تھے لَا تَعْتَذِرُو بَحَانِنَا بَنَاؤُ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ کہ تم کافر ہو چکے ہو مسلمان ہو کر یعنی پہلے تمہارا جو دعویٰ تھا مسلمانی کا وہ دعویٰ مسترد ہے یعنی ویسے تو اسلام انہیں ابھی دکھے دے کے نکال ہی نہیں رہا تھا لیکن یہ کہنے پر یہ کہا گیا کہ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ تو آج ہمارے ہاں جو ایک بے احتیاطی کا سلسلہ ہے معاشرے کے اندر کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح ولدیت نہیں بدلتی بندے کی جو بھی کر لے جو اس کا باپ ہے وہی شمار ہوگا تو ایسے ہی ایمان بھی اس کے ساتھی رہنا ہے ایمان اس سے کیسے جدا ہو جائے گا وہ جو بھی کر لے پھر بھی اس نے مسلمان ہی شمار ہونا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے یعنی ایمان بہت جلد بندے سے روٹس جاتا ہے اور بہت جلد ایک انسان معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ دولت ایمان سے محروم ہو سکتا ہے اس آیت کے لحاظ سے آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رضویہ شریف کی جلد نمبر پندرہ میں تین اس کے فوائد لکھے صفہ نمبر ایک سو بہتر پر پہلا یہ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے اگرچہ کیسا ہی کلمہ پڑتا اور ایمان کا دعویہ رکھتا ہو کلمہ گوئی اسے ہرگز کفر سے نہ بچائے گی وہ کہہ میں تو خود عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں تو بڑا بار کلمہ پڑتا ہوں اتنی بار درود پڑتا ہوں تو ایمان کا دعویہ رکھتا ہو کلمہ گوئی اسے ہرگز کفر سے نہ بچائے گی نمبر دو یہ جو باز جاہل کہنے لگتے ہیں یہ ہمارے عرف میں بھی ویسے جیسے اس وقت تھا جب اللہ حضرت اللہ علیہ نے یہ لکھا یہ جو باز جاہل کہنے لگتے ہیں کہ کفر کا تو دل سے تعلق ہے نہ کہ زبان سے جب وہ کلمہ پڑتا ہے اور اس کے دل میں کفر ہونا معلوم نہیں تو ہم کسی بات کے سبب اسے کیوں کر کافر کہیں یعنی آج بھی لوگ جو اس طرح کا بہانہ کرتے ہیں کہ تم نے اس کے دل میں جان کے دیکھا ہے کہ دل میں کفر ہے یہ جملہ پھر سنیں کہ جب وہ کلمہ پڑتا ہے اور اس کے دل میں کفر ہونا معلوم نہیں تو ہم کسی بات کے سبب اسے کیوں کر کافر کہیں آل حضرت کہتے ہیں یہ محض خبت اور نری جوٹی بات ہے یہ محض خبت اور نری یہ جو ہم پنجابی میں نری یعنی صرف جھوٹی بات ہے آپ فرماتے ہیں جس طرح کفر دل سے متعلق ہے یوں ہی ایمان بھی یعنی یہ بات تسلیم کرتے ہوئے آگے اس کی وضاحت مطلوب ہے کہ جس طرح کفر دل سے متعلق ہے یوں ہی ایمان بھی تو پھر زبان سے کلمہ پڑھنے پر مسلمان کیسے کہا یعنی یا تو تم وہاں بھی ڈٹ جاتے کہ ایمان کا تلق تو دل سے ہے اور یہ بندہ تو زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو جب دل کا میں پتہ نہیں تو ہم اسے مسلمان کیوں کہیں وہاں تو زبان سے کہنے پر مسلمان مان جاتے ہو حالانکہ ایمان کا تعلق بھی تو دل ہی سے تھا جس طرح کہ کفر کا تعلق دل سے کہہ رہے ہو تو ایمان کا تعلق بھی دل ہی کے ساتھ تھا مگر وہاں جب اس نے زبان سے کلمہ پڑھا تو یہ زبان سے آپ فرماتے ہیں جس طرح زبان سے کلمہ پڑھنا یہ دل کے ایمان کی دلیل قرار پایا ہے ایسے ہی محاذ اللہ زبان سے اگر کفر ہوگا تو یہ دل میں کفر کی دلیل بن جائے گا اور اس کو اس بندے کو زبان کے کلمہ کی بنیاد پر جو کلمہ کفر ہے اس کو کافر قرار دیا جائے گا تو آپ کہتے ہیں کہ جس طرح کفر دل سے متعلق ہے یوں ہی ایمان بھی زبان سے کلمہ پڑھنے پر مسلمان کیسے کہا یوں ہی زبان سے گستاخی کرنے پر کافر کہا جائے گا جیسے زبان سے کلمہ پڑھے تو اسی بنیاد پر اس کو مسلمان مان لیا گیا تو پھر یہاں کفر میں بھی زبان کا اعتبار ہوگا اچھا جی اور جب بغیر اکراہ شرعی کے ہے یعنی جو اس نے کلمہ کفر بولا ہے وہ اسے مجبور نہیں کیا گیا شرعی طور پر جو شرعی اکراہ ہے یعنی اس کو جان سے مار دینے کا خطرہ ہو اس کے بغیر اس نے ایسا بول دیا ہے تو اللہ کے نزدیک بھی کافر ہو جائے گا تو یہ آگے چونکہ کفر کی بحث بڑی نرم و نازک حساس بھی ہے یعنی کسی کو کافر قرار دینا یہ کوئی آسان سی بات نہیں اور تکفیر شخصی کے بہت زیادہ قوائد و زوابط ہیں اور یہ عوام کا کام بھی نہیں کہ وہ خود کسی کے لفظوں پر اپنی طرف سے فتوہ دینا شروع ہو جائیں تو یہ آگے جو تکفیر ہوگی تو اس میں بھی یعنی ایک کافر اندلناس ایک کافر اندللہ تو یہ آگے اس کے جدہ جدہ احکام دونوں کے شریعت میں موجود ہیں تو پہلی صورت کے اندر کافر اندلناس بنے گا اور دوسری صورت کہ جب بغیر اکراہ شریع کہ اس نے ایسے رفظ بولے تو پھر اللہ کے ہاں بھی کافر قرار پائے گا اور کافر اندلناس پر بھی شریع حکم لگے گا کہ دنیا میں جو توہین کی سزا ہے اور پھر ایک کافر پر جو احکام لگتے ہیں دنیاوی معاملات میں وہ سارے اس پہ لگیں گے اور جب وہ کافر اندلنا نہ ہوا تو پھر آخرت میں اس کے لیے گنجائش ہوگی اور اگر اندلنا بھی کافر ہے تو پھر آخرت میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے معاملہ میں اچھا جی تو یہاں آلہ حضر رحمت اللہ علیہ نے اس دوسرے فیدے میں یہ لکھا اگرچہ دل میں اس گستاخی کا معتقد نہ ہو دل میں اس گستاخی کا معتقد نہ ہو یعنی وہ جو اس نے لفظ بولے ہیں دل میں اس کا عقیدہ نہیں رکھتا ان لفظوں کا صرف اس کی زبان سے نکل گئے ہیں دل میں اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا تو بے اعتقاد کہنا حضل و سخریہ ہے یعنی عقیدے کے بغیر یہ فرق ہے نا کہ ایک بندہ بات کرتا ہے وہ کہتا کہ میں تو مزاق کر رہا تھا تو مطلب یہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی ہے وہ میرے نزدیک مراد نہیں تھا میں نے تو مزاق میں یہ کہا میں نے تو ہنسی میں یہ کہا تو شریعت کہتی ہے کہ توہین رسالت ہنسی میں بھی ہو جاتی ہے ہنسی مزاق کے اندر بھی جس طرح مثلا کوئی مزاق سے طلاق دے تو پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے مزاق میں غلام کو آزاد کرے تو پھر بھی غلام جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے تو ایسے ہی اگر اس نے کوئی حلقہ لفظ بولا شان علوہیت کے بارے میں یا شان رسالت کے بارے میں تو اگرچہ دل میں اس گستاخی کا معتقد نہ ہو کہ بے اعتقاد کہنا یہ مزاق ہے تو ایسی صورت حال میں مزاق کی صورت میں بھی اس پر شریعت گرفت کرے گی اور اسے توہین قرار دیا جائے گا جس طرح کہ یہاں پر اللہ نے کہا قد کفرتم بعد ایمان اور اسی پر رب العزت فرما چکا کہ تم کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد اس پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پورا ایک رسالہ لکھا کہ توہین میں نیت شرط نہیں ہے نیت نہ بھی ہو تو توہین ہو جاتی ہے اب آگے اس میں پھر مزید بحثیں ہیں جو عوام کے لحاظ سے تو شاید اس میں ان کا سمجھنا بڑا مشکل ہو ایک ہوتی ہے کہ طلاقت لسان یعنی ایک بندہ بات کوئی اور کرنا چاہتا تھا نکل اور گئی ہے اور ایک یہ ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے نکلی وہ ہوئی ہے مگر اس میں مجاز کا اس کا ارادہ ہے حقیقت کا ارادہ نہیں ہے تو یہاں جو بات یہ اس کٹیگری سے ہے کہ ارادہ اسی بات کا تھا جو انہوں نے کی لیکن اس کی حقیقت کا ارادہ نہیں تھا بلکہ مجاز کا ارادہ تھا تو اس میں شریعت کے لحاظ سے کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کے علاوہ فقہہ نے وہ مقامات لکھے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ گفتگو کرتے طلاقت لسانی کی بنیاد پر لفظ کوئی ایسا اچانک نکل گیا جو آگے پیچھے کی گفتگو سے بتا رہی ہے کہ یہ اس لفظ کی جگہ ہی نہیں تھی اور یہ لفظ اس نے غیر ارادی طور پر غیر توجہ اس کی زبان سے نکلا تو وہ ایک علیدہ بحث ہے لیکن یہاں جو ہے وہ بات یہ ہے کہ یہاں صرف نیت والا معاملہ ہے کہ نیت اگرچہ نہیں تھی مگر لفظ ارادے سے بولے ہیں چونکہ اس کے جو حقیقی معنی ہے وہ ہے توہین والا اور مجازی جو ہے وہ ہے اس قائل کے نزدیک کے مزاق والا لیکن شریعت نے کہا کہ یہاں مجاز بھی مراد لوگے تو پھر بھی توہین کی ایف آئی آر کٹے گی اور اسے توہین کہا جائے گا اور وہ توہین یہاں اس درجے میں اللہ تعالیٰ اس کو کفر قرار دیا ہے تو یہ جتنا لبرل ٹولہ آج یعنی جہاں بدلنے کا وہ بھی گمان رکھتے ہیں جو گھر کے نقشے میں پہلے دکان رکھتے ہیں یا جہاں بدلنے کا وہ بھی گمان رکھتے ہیں جو معمولی سے علم سے ہلکا دھیان رکھتے ہیں تو یعنی وہ دین کو مشورہ دینا چاہتے ہیں اور تجویز دینا چاہتے ہیں اور پھر اس پر جو جلتی پہ تیل کا کام وہ ویسٹ کا جو کنسپٹ ہے فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کا تو اتنے میں کیا ہو جاتا ہے تو ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اتنے میں بہت کچھ ہو جاتا ہے یعنی یہ اب قرآن کہہ رہا ہے قد کفرتم بعد ایمان ادھر ان کے نزدیک انسی کھیل تھا لیکن قرآن نے کہا کہ یہ مقام بڑا محتاط حساس ہے تو یہاں انسی ہمارا ایمان زائل ہو چکا ہے کفرتم کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا اور دوسری جگہ یعنی احاظ اللہ صلی اللہ ورسول پر قرآن نے جو ایف ای آر کاٹی کہ جرم کیا ہے کہ وہ استحضاء قرار دیا تو یہ معاملہ اللہ کے کلام کے لحاظ سے بحثیت مسلمان ہمیں سوچنا چاہئے کہ سیرت محتاط ہونا ہے اور کتنے میں ایمان ختم ہو جاتا ہے اور کتنے میں بندہ فسل کے جہنم میں جا گرتا ہے تو یہ سارے معاملات ان آیات کے لحاظ سے نہایت ہی ہمارے لئے اہم ہیں آلہ حضرت فاضل بریدی رحمت اللہ علیہ نے یہاں تیسرا جو پوائنٹ لکھا وہ یہ ہے کھلے ہوئے لفظوں میں عذر تعویل مسموع نہیں کہ لفظ ایک جب واضح ہو تو وہاں کوئی بندہ کہہ نہیں میری مراد اس میں یہ تھی تو جو لفظ سری ہو وہاں تعویل مانی نہیں جاتی عذر تعویل مسموع نہیں ہے آیت فرما چکی کہ ہیلا نہ گھڑو تم کافر ہو گئے ہو یعنی قد کفر تم بعد ایمان اکم وہ آگے کیا کر رہے تھے تعویل کر رہے تھے تو قرآن نے کہا کہ جب لفظ واضح ہو تو پھر تعویل کی گنجائش نہیں ہے یہ لکھنے کے بعد آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر تمبی کا نوٹ دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صفحہ جو ایک سو بہتر نمبر ہے یہ رضا فاؤنڈیشن کا جو چھپا ہوا ہے فتاوہ رضویہ یہ علماء کے لئے یہ بھی نایت عام ہے تو تین فوائد کے بعد تمبی میں لکھا یہاں اللہ عز و جل نے انہیں کلمات گستاخی انہیں کلمات گستاخی کو وجہ کفر بتایا اور ان کے مقابل کلمہ گوئی وعذر جوئی کو مردود ٹھہرایا یعنی جب وہ بات پائی گئی ہے آگے بے شک تم کلمہ گو اور بے شک تم اس پہ معذرت کر رہے ہو لیکن یہ مردود ہے یہاں ان کے کفر سابق مغفی کی باس نہیں یعنی یہ سوال آ سکتا تھا نا ذہن میں وہ تو ویسے منافق تھے اور کا تو ایمان ہی نہیں تھا تو یہاں ان کے کفر سابق مغفی کی باس نہیں کہ قد کفر تم بعد ایمان فرمایا ہے تم مسلمان ہو کر کافر ہو گئے نہ کہ قد کنتم کافرین یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ لا تعتذرو قد کنتم کافرین بہانے نہ کر تم تو پہلے ہی کافر ہو تو اس کا حوالہ نہیں دیا گیا یہاں وہ باس ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قد کفر تم بعد ایمان تم تو اپنے طرف سے دعویدار تھے ایمان ہو کے تو تم اب اس حرکت کی وجہ سے کافر ہو گئے ہو یہ جو حرکت تم نے اب کی کہ تم نے اب یہاں چونکہ آج ہم جو اس اکامت دین پروگرام میں عبارتیں پیش کر رہے ہیں ان میں خصوصی طور پر یعنی عمران خان کی تین عبارتیں ہیں تو ایک عبارت جو ہے وہ صدر پاکستان کی ہے سیرت کانفرنس کے اندر کی تقریر کی اور تین عبارتیں جو ہیں وہ وزیر آزم پاکستان کی ہیں ان میں سے تازہ جو ہے وہ ہے معاذ اللہ لفظ زلیل کا استعمال کرنا اب اللہ کے حبیب تھے اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب تھے لیکن جب مشکل دس سال میں صرف چالیس لوگ مسلمان ہوئے تھے کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا لوگوں نے مزاق اڑھایا زلیل کیا آسٹرسائز کیا زلیل کیا زلیل کیا وہ تو کلپ سے آپ سن چکے ہوں گے یا پھر وہ آپ کلپ سے سن سکتے ہیں تو لفظ زلیل جو ہے اس کا حکم تو خود قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کس نے بولا اور اس پر رب ذو جلال نے اپنی طرف سے کس انداز میں اس کو رد کیا سورہ منافقون کی اندر یہ موجود ہے اور تفسیر ابن جریر تفسیر ابن کسیر تفسیر در منصور تفسیر تفسیر معصور کے اندر ذکر ہے کہ ایک غزوہ سے جب منافقین واپس آ رہے تھے عبداللہ بن عربی بن سنور اور باقی بھی تھے تو کسی معاملہ پر انہیں رنجش ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہتے ہیں کون منافق اگر ہم مدینہ منورہ لوٹ کے واپس گئے تو کیا ہوگا کہنے لگے لَيُخْرِ جَنَّ الْعَعَزُ مِنْهَ الْعَظَلْ کہ ضرور بِزرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس مدینہ منورہ سے معاذ اللہ نہائیت ذلت والے کو نکال دے گا لَيُخْرِ جَنَّ الْعَعَزُ نون تاقیز اکیلہ ہے الْعَعَزُ اس پر اتفاق ہے سارے مفسرین کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر کہ عز سے مراد عبداللہ بن عبی بن سلول اپنی ذات لے رہا تھا اور معاذ اللہ عزل سے مراد رسول پاک صلی اللہ کی ذات لے رہا تھا کہ اپنے آپ کو بڑی عزت والا کہہ رہا تھا اور رسول پاک صلی اللہ سلم کی طرف معاذ اللہ ذلت کی نسبت کر رہا تھا کہ ہم عزت والے ہیں اور ہم واپس جائیں گے تو پھر مدینہ منورہ سے ہم ذلت والے کو نکال دیں گے رسول پاک صلی اللہ کے لحاظ سے عبداللہ بن عبی ابن سلول اتنے بڑے جہنمی نے یہ لفظ استعمال کیا اب اس میں آج سب سے پہلے تو یعنی یہ جو قائل ہے لفظ زلیل کا سوچنا چاہئے کہ اس کی زبان کس غلطی کو دہرا رہی ہے اور وہ کتنا بڑا جہنمی انسان تھا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ لفظ بولا تھا اور اللہ نے اس کا رد کیا تھا اور وہ کتنا بڑا دشمن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے تو اس پہ رب زلجلال نے آگے رد کیا وللہ العزت ولرسول وللم ممنین کہ عزت ہے ہی اللہ کے لئے عزت تو اللہ کے لئے ہے یعنی یہ جو للہ کو مقدم کیا گیا یہ نہیں کہا گیا للہ 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 تو عزت ہے ہی اللہ کے لئے والرسول ہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وللم ممنین اور انہیں ماننے والوں کے لئے ممنین کے لئے ولیکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقین جو ہیں ان کو خبر نہیں ہے اس بات کی کہ وہ منافقت کی بنیاد پر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذر اللہ عزت کی نفی کر کے زلت کا لفظ بول رہے ہیں تو منافقوں کو پتا نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو عزت ہی عزت والے ہیں کہ جو ان سے منسلک اسے بھی عزت مل جاتی ہے اور وہ ان کا در مقام عزت ہے اور رب زلجلال کی طرف سے جو عزت ملتی ہے وہ ان کی دہلیز سے ملتی ہے اس بنیاد پر رب زلجلال نے سورہ منافقین کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا کہ منافقین کا یہ طرز عمل تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ماذا اللہ اس گھٹیا لفظ کی نسبت کرنا اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو رب نے بیان کیا کہ یہ لفظ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولنا ہرگز صحیح نہیں ہے کیونکہ رب ذو جلال نے ان کے صدقے اور کروڑوں کو عزتیں عطا فرمائی ہیں تو ان کی اپنی عزت کا مرتبہ و مقام کتنا بلند و بالا ہوگا اب اس سلسلہ کے اندر اس کا جو شان نزول ہے اس میں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہی جب یہ بات پہنچی تو اور تو اور اسی عبداللہ بن عبیب بن سلول کا بیٹا اس کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو گیا چونکہ وہ پکا مومن تھا تو امام حمیدی نے اپنے مسند میں یہ لکھا ہے کہ یہ عبداللہ بن عبیب بن سلول اب جب واپس مدینہ منورہ داخل ہو رہا تھا تو اس کا بیٹا آگے سامنے کھڑا ہو گیا اس نے کہا اللہ لا تدخل المدینہ آباد حتی تقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعز وانال ازل اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہیں مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اپنی زبان سے تم یہ نہ کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ عزت والے ہیں اور میں بہت بڑا زلیل ہوں یعنی یہ تم بولوگے تو پھر میں تمہیں مدینہ منورہ میں داخل ہونے دوں گا ورنہ میں تمہیں مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا تو یہ یعنی اسی کی چپیڑ اس کے موں پر اتنا فوری رد عمل اس کے بیٹے نے اس کو دیا کہ یہ تمہاری سوچ بڑی خام ہے کہ تم مدینہ منورہ میں جا کے کوئی ایکشن لو بلکہ تم خود مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند نہیں کرتے اس وقت تک تمہیں تمہارا بیٹا مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دے گا اس میں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ بنی مستلق سے واپسی ہوئی چونکہ اس غزوے کے نام میں اختلاف ہے اس لئے میں نے شروع میں صرف غزوہ کہا تو کہتے ہیں کہ قام عبداللہ ابن عبداللہ بن عبی تو عبداللہ بن عبداللہ کھڑا ہو گیا یعنی عبداللہ بن عبی بن سلول کا بیٹا فصل علی ابی السیف اس نے تلوار نیام سے نکال کے اپنے باپ کے اوپر لہرائی یعنی اس کی گردن کے اوپر ننگی تلوار اس طرح بلکل مارنے کے لئے تیار ہوتی تلوار نیام سے باہر اور تان کے تلوار اس نے یعنی وہ جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوتے انہوں نے یہ کہا کہ خدا کی قسم میں یہ تلوار اس وقت تک نیام میں نہیں ڈالوں گا حتی تقول محمد صلی اللہ صلی اللہ تو اس نے پھر باقیدہ کہا محمد الاعز وانال ازل کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو اعز ہیں بہت زیادہ عزت والے ہیں اور اپنے بارے میں اس نے کہا میں بہت زیادہ زلیل ہوں تو پھر یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ میرے غلام نے اپنے باپ کو یوں تلوار کے سامنے کھڑا کر کے اس سے یہ کہلوایا ہے فبالغت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فعاجبت ہو تو سرکار کو یہ بات بڑی پسند آئی وَشَاكَرَهَا لَهُوْا تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے جزائے خیر کی دعا بھی فرمائی کہ یہ تم نے بہت اچھا کیا تو یہ خصوصی طور پر اس لفظ کے لحاظ سے تو واضح طور پر قرآن مجید برحان رشید کی آیات مبارکہ میں وضاحت ہے اور اس میں جو تفسیر ملالی کاری ہے اس کے اندر ان نے پھر یہ جو کہا گیا کہ عزت اللہ کے لئے چونکہ دوسری جگہ تھا اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَ عزت ساری اللہ کی ہے اور یہاں پھر اس حسر کو توڑا بھی گیا ہے وَإِنَّا بھی ہے لِلَّهِ بھی ہے جمیعَ بھی ہے لیکن یہاں پھر لِرسولِ بھی ہے وَلِلْمُمِنِين بھی ہے تو وہاں نفی تھی تاغوت اور بت کی اور ان کے ماننے والوں کی اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَ کہ یہ منافق ابو جال کے ڈیرے پہ عزت لینے جاتے ہیں تو انہیں بتاؤ عزت ابو جال کے ڈیرے پہ نہیں ملتی محمد عربی واضح کرنا مقصد تھا ہم نے یہ جو مفہومِ قرآن بدلنے کی واردات والے جو پروگرام تھے کہ جہاں کس طرح لوگ آیت پیش کر کے غلط مطلب بتاتے ہیں اس میں یہ ساری آیات بتائیں کہ اب یہ جو حسر ہے یہ نفی ہے کہ ساری عزت اللہ کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی باپ کی عزت کرے گا تو وہ مشرق ہو جائے گا چونکہ عزت تو اللہ کی تھی اذن باپ کی کیوں کی یہ ساری عزت اللہ کی ہے اگر کسی نے استاز کی عزت کی تو وہ مشرق ہو جائے گا کہ عزت اللہ کی بھی ہو اور استاز کی بھی ہو یعنی جس بیس پر مسئلہ توحید میں تعظیم کے مسئلے پر جھگڑا کیا ہم سے منکرین نے اگر انہیں اپنی بیزتی کا خطرہ نہ ہوتا چونکہ خود بحثیت استاز یا بحثیت باپ امیدوار ہیں عزت کے تو ضرور وہ عزت والے مسئلے میں بھی ٹکراتے چونکہ بات تو دونوں جگہ ایک ہی ہے یعنی جس وقت حسب اللہ حسب اللہ کہا جاتا ہے اور وہاں معاملہ تھا کہ قل حسب اللہ کہہ دو میرے لئے اللہ کافی ہے تو مقصد یہ تھا کہ مجھے کسی بت کی ضرورت نہیں تاغوت کی ضرورت نہیں میرے لئے اللہ کافی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صحابہ بھی میرے ساتھ جنگ پہ نہ جائیں میرے لئے اللہ کافی ہے تو مطلب یہ تھا کہ یہ صحابہ کا کافی ہونا تو یہ اللہ کے کافی ہونے کا حصہ ہے تو وہاں کھینچ کے اس طبقے نے بات جو ہے وہ جو بتوں کے مقابلے میں تھی وہ کھینچ کے اللہ والوں کے مقابلے میں کر لی کافی ہونے والے مسئلے میں تو اگر اپنی بیزتی کا ڈر نہ ہوتا تو عزت والے مسئلے میں بھی کھینچ کے لے جاتے وہ بات جو کئی بتوں کے مقابلے میں جا رہی ہے کس لحاظ سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی عزت کس لحاظ سے ہے اور مومنین کی عزت کس لحاظ سے ہے یعنی سب کی عزت ہے اور اس کے باوجود شرق نہیں کیونکہ اللہ کی اور لحاظ سے ہے اور مومنین کی اور لحاظ سے ہے تو امام واسطی نے کہا عزت کہ کوئی کام اس کے ارادے اور مشیط کے بغیر دنیا میں ہوئی نہیں سکتا یہ اس کی عزت ہے اور یہ صرف اسی کی عزت ہے اس کے سوا یہ مقام کسی کا نہیں ہے وَعِزَّتُ الرَّسُولِهِ أَنَّهُمْ آمِنُونَ أَنْ زَوَالِ الْإِيمَانِ بِعِسْمَتِهِ اللہ کے رسولوں کی عزت کیا ہے کہ وہ مأمون اور محفوظ ہیں اس سے کہ کہیں ایمان زائل ہو جائے انہیں ایمان کے زائل ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے ان کی یہ عزت ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو معذلہ خطرہ ہے لیکن اللہ کے نبیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہ معصوم ہیں معصوم ہیں اس چیز سے کہ وہاں شیطان عملہ کرے وہ زوالِ ایمان سے معصوم ہیں یہ ان کی عزت ہے وَعِزَّتُ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کی عزت کیا ہے اَمْنُهُمْ أَنْ دَوَامِ عَقُوبَاتِهِ کہ جہنم کا دائمی عذاب ان کو نہیں ہوگا یہ عزت والے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے اگر جہنم میں کسی گناہ کی وجہ سے چلے بھی گئے تو ایمان کی وجہ سے ہمیشہ نہیں رہیں گے بلاخر جہنم سے نکل کے جنت میں چلے جائیں گے تو یہ عزت جو ہے وہ مومنین کے لئے ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ لَا اِزَّاِ اللَّا فِي تَعْتِ اللَّهِ وَلَا ذِلَّا إِلَّا فِي مَا سِيَتِ اللَّهِ وَمَا سِوَا ذَلِكَ فَلَا تِبَارْ لَهُ اِنْدَ اللَّهِ اب یہاں جو عمران خان اپنی گفتگو میں اس نے یہ لفظ بول لے جو کلپ میں ہیں کہ لوگوں نے مزاک اڑایا زلیل کہا زلیل کیا یہ لفظ بول لے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کوئی طاقت یہ مجال ہی اس کی نہیں تھی کہ ماذا اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زلیل کر سکیں یہ کسی بڑے سے بڑے شیطان میں بھی یہ طاقت نہیں تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ کہ لوگوں نے مزاک اڑایا اور آگے زلیل کیا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ تو یہ زلیل کیا جو ہے ایک تو یعنی حقیقت کے برعکس ہے اور دوسرا یہ شانِ نبوت کے منافی ہے کیونکہ یہ لفظ جو ہے لفظ زلیل ماذا اللہ سو فیصد توہین سے برا ہوا ہے بالخصوص ہمارے عرف میں جس بولی میں بات ہو رہی ہے عربی زبان میں ایک اور مطلب بنتا ہے لیکن اس مطلب میں ہماری بولی میں سو میں سے ایک بندہ بھی استعمالی اسے نہیں کرتا ہماری بولی کے اندر اردو پنجابی میں یہ جو لفظ زلیل بولا گیا ہے یہ اسی معنی کے اندر ہے جو سوفی سجد توہین والا معنی ہے اور تحقیر والا معنی ہے باقی یہ جو امام علی کاری نے کہا اس تفسیر کے اندر وہ یہ ہے کہ زلط کسے کہا جاتا ہے انہیں کہا زلط جو ہے یہ ہے کہ بندہ رب کی نافرمانی کر رہا ہو تو پھر زلیل ہے پھر زلط ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہو تو عزت ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالیقین آپ پر مظالم ڈھائے گئے آپ کا استہزا کیا گیا لیکن لفظ زلیل جو ہے ماذا اللہ وہ بولنا ہرگز کسی جہت میں بھی اس چیز کو بیان کرنے کے لئے کہ جو استہزا کیا جا رہا تھا یا طائف کے بازار میں پتھر مارے گئے تو لفظ زلیل بولنا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں تو کجا کسی مومن کے بارے میں بولنا بھی جائز نہیں ہے اس پس منظر کو کہ جب ایک مومن راہ جہاد میں نکلا ہے مثلا غازی ممتال حسین قادری اگرچہ فانسی میں چڑ گیا ہے جان نکل گئی ہے مگر شریع طور پر لفظ زلیل نہیں بولا جا سکتا تو وہاں پر لفظ زلیل بولا جائے رسول پاک صلی اللہ سلم کی ذات گرامی جو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے سرکار دوالم صلی اللہ اللہ سلم کا اور آپ اللہ کی دی ہوئی عزت کا تاج پہنے ہوئے ہیں کہ نبوت سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے تو آپ وہ صاحب نبوت ہیں اور پھر اللہ تعالی کے دیئے ہوئی حکم پر آپ تبلیغ دین میں مصروف ہیں اور آپ بڑے بڑے جو مشکلات ہیں ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہیں تو یہ تو ہر گڑی عزت ہی عزت کی گڑی ہے وَلَلَّا خِرَتُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْاُولَى تو یہاں پر یہ لفظ جو ہے وہ بولنا ہرگز اس کی کوئی گنجائش نہیں اور بہت بڑا جرم اور بہت بڑی غلطی ہے چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لفظ جب بولا جائے گا تو اس کے ساتھ گناہ ثابت کیا جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یعنی ایک تو ہے نا کہ ادنا حیثیت دوسرا ہے کہ رب کی نافرمانی وہ ثابت کر رہا ہے وہ بندہ یہ لفظ بول کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عزت سے مالا مال ہیں اور کسی بھی تحقیر کا گمان نقص جو ہے یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یعنی اس قدر محتاط مقام ہے کہ جہاں اس لفظ کا دور دور تک کوئی تک نہیں بنتا اور اس میں باقی آئمہ نے جو وضاحت کی البحر المدید کے اندر اس کی وضاحت میں یہ کہا گیا عزت اللہ الربوبی اللہ کی عزت رب ہونا وعزت الرسول صلی اللہ سلم النبو سرکار کی عزت ہے نبی ہونا وعزت المؤمنین العبودی اور مؤمنین کی عزت ہے رب کا بندہ ہونا کہ ان کی شان ہے کہ بندہ ہونے میں ان کی شان کا اظہار ہو رہا ہے اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کو نبی مانے تو معاذ اللہ سرکار کی طرف لفظ زلیل کی نسبت کیسے کر سکتا ہے چونکہ نبی ماننا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں عزت سو فیصد موجود ہے اور زلت کا قرومہ حصہ بھی نہیں آسکتا تو یہ یعنی نبوت عزت عزت الرسول ہے یہ کہ نبوت کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ سلم کے لئے تسلیم کرنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلم نبی ہیں تو جب نبوت جدا نہیں ہو سکتا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ سلم سے تو عزت بھی جدا نہیں ہو سکتی تو جب عزت جدا نہیں ہو سکتی تو زلط کیسے آسکتی ہے اس بنیاد پر یعنی یہ باہر مدید کے اندر اس کی اس حقیقت کو بیان کیا گیا تفسیر کشہری کے اندر اس مقام کو بیان کرتے ہوئے یہ جملہ بول کے اللہ عز الالہی اللہ کی عزت الوحی والی الہ ہی عزت ولل رسول عزت النبوہ ولل مومنین عز الولایہ مومنین کے لئے ولایت والی عزت اللہ ولي الذین آمن یہاں انہوں نے آگے بہت ایک عظیم جملہ لکھا امام کشہری نے لطائف الاشارات کے اندر کہتے ہیں کما انہ عزت اللہ سبحانہ لا زوال لہا کہ اللہ کی عزت پر زوال نہیں آتا فَعِزَّةُ الْأَنْبِيَاءِ لَا زَوَالَ لَهَا تو نبیوں کی عزت پر بھی زوال نہیں ہے اللہ کی عزت پر بھی زوال نہیں ہے اور انبیاء لِم السلام کی عزت پر بھی زوال نہیں ہے اللہ کی عزت پر زوال نہیں انبیاء لِم السلام کی عزت پر بھی زوال نہیں کیا کس طرح بِاللَّا عزلَ لَهُمْ کہ کوئی نبی بھی نبی بنائے جانے کے بعد معزول نہیں کیا جاتا کہ اب تمہارا تختہ لٹ گیا ہے معزللہ ایسا قانون نہیں ہے نبوت معزول نہیں ہوتی تو اس واسطے کہا کہ کبھی بھی رب کے نبی کی طرف عزت کا اپوزٹ جو لفظ ہے زلت معزللہ وہ کبھی بھی منصوب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نبوت پر نبوت وہ عزت ہے کہ جس پر زوال نہیں اللہ کی عزت پر بھی زوال نہیں اور اللہ کے رسول انبیاء علم السلام کی عزت پر بھی زوال نہیں ہے یہ عقیدہ ایمان اس لئے لکھا کہ کبھی بھی دوسرا لفظ اپوزٹ جو عزت کے ہے وہ کبھی بھی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی جا سکتی یہ جو پورا بیان ہے اس لفظ کے لحاظ سے ہمارا جو کل کی پریس ریلیز تھی کیونکہ دو دن پہلے کی یہ بات تھی تو دن کو وہ جلسہ تھا رات و ہم تک پہنچی تو اگلی جو صبح تھی یعنی جو کل کا دن گزرا تو نماز فجر کے بعد ہی میں نے وہ پریس ریلیز لکھ دیا اس کے بارے میں کہ اس پر شریح حکم کیا مرتب ہوتا ہے کہ یہ یعنی کلمہ کفر ہے اور اس پر توبہ لازم ہے اور اس کے ساتھ جو مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو مسلمانوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ جو توبہ ہے وہ لازم ہے اب یہ اس کو کہتے ہیں یعنی لزوم کفر کہ ایسا لفظ بولا گیا جس پر ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم متعلق کریں اس شخص کو جسے دین کی خبر نہیں کہ یہ تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس کے بعد متعلق ہو کر بھی جب اگر خدا نخواستہ کو یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو میں تو پھر بھی ایسے ہی کہوں گا تو پھر وہ ہو جائے گا التضامِ کفر اور لزومِ کفر جو ہے وہ اب اس مرحلہ میں ضروری یعنی حکم تھا جو ہم نے بتایا ہے اور اس پر یعنی یہ آگے حکم یہ ہے کہ وہ فوراں توبہ کریں معافی مانگیں اور اس کا التضام اپنے اوپر نہ کریں اگر التضام کریں گے تو پھر مسئلہ سخت ہو جائے گا جس کے اگلے مراحل ہیں جو ہم پہلے غازی صاحب کے معاملہ میں جو شیطان تاثیر کا کیس تھا اس پر پہلے وہ فتاوہ دے چکے ہیں کیونکہ اس کی اندر سٹیپ ہیں اور تکفیر شخصی کے لحاظ سے جو قوانین ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں یہ قرآن مجید کا یہ مقام جس میں عبداللہ بن عبی بن سلول کے مقابلے میں جو اس کے بیٹے نے کھڑے ہو کر کردار ادا کیا اور اس سے کہلوایا اور ایسے ہی یہ چونکہ ایک لفظ اس کے اسمائل دیلوی کی طرف سے بولا گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مسئلہ میں جو اس کی عبارت تھی چوڑے چمار سے زیادہ ظلیل ہیں تو وہاں بھی اس پرچوں کے مکمل بحث ہو چکی ہے اور اس کے اصول بھی ہمارے سامنے موجود ہیں تو یہ شریع نکتہ نظر اس ایک لفظ کے لحاظ سے یہ بہت اہم ہے اور اس کو فوراں یعنی موت کا کوئی پتہ نہیں اس سے پہلے پہلے جلدی ہی جو کہ موت تو دو گمنٹ کے بات بھی آسکتی ہے ایک منٹ کے بات بھی آسکتی ہے تو یہ فکر آخرت کا اہم پیغام ہے اسی بیان کے اندر باقی دو باتیں بھی غلط ہیں ایک تو یہ کہ کمپرومائز کے لحاظ سے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو تو پھر بھی میں اپنے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا لیکن کسی سٹیج کے اوپر انہوں نے اپنی مشن سے پیچھے نہیں ہٹے جب لوگوں نے کہا کہ ان کو کہا ہر چیز آفر کی مقام ہے انہوں نے کہا چاند ایک ہاتھ میں اور سورج ایک ہاتھ میں بھی دو تو نیک ویشن پہ کمپرومائز کروں گا لیکن لیکن سلائے سلائے تو یہ معاملہ جو تھا اس کو اور پھر سلہ ہدیویہ کو اس طرح تقابل میں بیان کرنا کہ پہلے تو کمپرومائز نہیں کیا تھا اور پھر کمپرومائز کر لیا کفر کے ساتھ قریش مکہ کے ساتھ تو یہ بھی بہت بڑی غلطی اور حقائق کو مسخ کرنا ہے چونکہ وہ موضوع اور تھا یہ موضوع اور ہے اور اس کے لحاظ سے وہ معاملہ مکمل جو ہے وہ تفسیر ابن حشام کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جو لفظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے اصل یعنی علمیہ یہ ہے کہ یہ لوگ تھوڑا بہت جب پڑھتے ہیں تو پھر ترجمے کے ذریعے سے پڑھتے ہیں اور اردو ترجمے سے پھر انگلیس ترجمہ کیا گیا اور کچھ کمزوری اردو میں آنے میں آئی اور کچھ پھر اردو سے آگے انگلیس میں جانے میں اصل حقیقت اور کچھ آگے رئیس ہی قصر پڑھنے والوں نے نکال دی تو اس واسطے وہ صیرت جو اصل حقیقت ہے وہ چھپ جاتی ہے تو صیرت ابن حشام کے اندر اور تاریخِ تبری کے اندر صیرت ابن کسیر کے اندر سب کے اندر یہ بات موجود ہے ان لفظوں میں کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس قریش آئے سارے مل کے اور انہوں نے آکے پریشر ڈالا کہ یہ اپنے بتیجے کو سمجھا لو کہ یہ ہمارے بتوں کی مضمت کرتے ہیں اور ہمیں بے وقوف کہتے ہیں تو ہم آپ روک لیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہمیں نہ کہنا ماذا اللہ یہ دھمکی دے رہے تو ہم خود روک لیں گے یہی بات انہوں نے اس وقت کی تھی جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا تھا کہ آپ شکار سے واپس آئے تھا ابو جال نے یہ کہا کہ دیکھو سرکار کا نام لے کر کہ وہ ہمیں بے وقوف کہتے ہیں ہمارے بتوں کی مضمت کرتے ہیں تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تیر تھا انہوں نے وہی ابو جال کے سر پہ مارا اور انہوں نے کہا کہ جو گڑے ہوئے بتوں کو سجدہ کرے اس کے بے وقوف ہونے میں کوئی قصر رہ گئی ہے تو تمہیں بے وقوف کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں تو یہاں انہوں نے آ کر ابو طالب کے سامنے یہ کہا کہ دیکھو یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا نے کہا کہ آپ کی قوم میرے پاس آئی آئی ہے فَقَالُ لِي كَذَا وَكَذَا اور انہوں نے یہ یہ باتیں کر دیں اب آخری حد تک پہنچ گئے ہیں یعنی اس سے آگے اب کوئی گنجائش نہیں رہی وہ مجھے آکے کہہ گئے ہیں تو وَلَا تُحَمِّلْنِي مِنَ الْأَمْرِ مَالَ عَتِيْكُو مجھ پہ وہ بوجھ نہ ڈالو جو میں طاقت نہیں رکھتا یعنی اب میری بس ہو گئی ہے کہ سارے یہ جو قریش کا ماں مقابلہ کیسے کروں کہ وہ آپ پہ میری وجہ سے حملہ نہیں کرتے اور اب مجھے وہ کہہ گئے ہیں کہ یا تو انہیں چپ کر آ لو یہ ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولیں اسلام کی تبلیغ نہ کریں توحید کا پیغام نہ دیں اپنے رسول ہونے کی بات نہ کریں تو پھر تو ہم کچھ نہیں کہیں گے ورنہ اب ہم ان پر معاذ اللہ حملہ کریں گے اس پر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرماو یا عم واللہی لو وعدہ الشمس فی یمینی والقمرہ فی یساری علاءن اترک حاضل عمر حتی یزہرہ اللہ او احلہ کفیہ مات رکتہو کہ میرے چچا اگر یہ لوگ ابھی تو جو کچھ آپ کو کہہ گئے ہیں وہ چھوٹی سی بات وہ دھمکی دے گئے ہیں اس کو عملی جامع پہنائیں تو اس سے بڑی بات میں کہتا ہوں یہ کہیں چڑھ کے سورج پکڑ کے لے آئیں جو ان کے بس میں نہیں اور اتنا بڑا وزنی سیارہ میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اس قدر تفش دے کر مجھ سے منوانا چاہیں کہ میں آئندہ تبلیغ نہ کروں دین کی تو فرما میں چچا میں نہیں چھوڑوں گا یا دین مکمل ہو جائے گا یا پھر میں شہید ہو جاؤں گا تو اس بنیاد پر میں نہیں ترک کر سکتا کس بات کو یہ کہنے کو کہ اللہ ایک ہے یہ کہنے سے میں نہیں رکھ سکتا کہ بت جھوٹے ہیں یہ کہنے سے میں نہیں رکھ سکتا میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ جانمی ہیں تو یہ تھا وہ جس پر ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ لفظ بولے کہ دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند یعنی دائیں کے مقابل والے ہاتھ پہ وہ چاند رکھ دیں اس شرط لگا کر کہ چھوڑو اس دین کی تبلیغ کو تو کہتے ہیں مات رکھ تو میں نہیں چھوڑوں گا میں نہیں چھوڑوں گا آگے دو اپشن ہیں یا تو نہ چھوڑ کے میں چلتا رہوں گا اور دین مکمل ہو جائے گا غالب آ جائے گا یا پھر مجھے شہدت مل جائے گی تو اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں یعنی میرے سامنے یا شہدت ہے یا دین کو مکمل کرنا غالب کرنا ہے زمین پر یہ کہ میں ان کی دھمکیوں سے ڈر جاؤں اور نہ بولوں تو یہ نہیں ہو سکتا یہ چچا میں تمہیں واضح کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں چھوڑ سکتا اللہ کا دیا ہوا فریضہ جو ہے میں نے یہ پورا کرنا ہے اب صلحہ دہبیہ میں جو کمپرومائز کے نام سے چیز وہ بتا رہا ہے اگرچہ اس میں تھوڑی سی کچھ تخفیق بھی کرنا چاہیے کہ پورا جملہ بھاری نہ بنے لیکن یہ تقابل میں یہ ایک نسل نو کو یعنی حقیقت میں وہ اپنے یو ٹرن کی دلیلیں بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یو ٹرن بھی کمال ہے تو اور اس کو سیرت سے ثابت کرنے کے لحاظ سے کہ اس وقت تو کمپرومائز نہیں کیا تھا اور یہاں تک کہہ دیا کہ سورج اور چاند بھی لے آئیں تو میں نہیں چھوڑوں گا اور پھر کمپرومائز کر لیا تو یہ دو بالکل جدہ جدہ چیزیں تھی یہ جس کے لحاظ سے فرمایا تھا کہ دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تو اس جملے کے لحاظ سے سو میں سے ایک فیصد کا کروڑوں حصہ بھی سرکار نے کوئی لچک نہیں دی تھی سلحہ دیبیہ میں کہ یہ کہیں کہ اوکے سلحہ کر لو میں نہیں کہتا کہ ماذا اللہ خدا ایک ہے یا سلحہ کر لو میں خدا کو تو ایک کہوں گا تمہارے بتوں کو کچھ نہیں کہوں گا دو یہ کہ تمہارے بتوں کو کچھ کہوں گا لیکن تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تمہارے جو صفحات ہم کو کہتا ہوں یا یہ کہ میں اپنے رسول ہونے کا اعلان نہیں کروں گا تو یہ جتنا بھی یہ جنڈا تھا نبوت کا لے کے جو ہمارے آقا علیہ السلام چل رہے تھے اس میں تو کوئی ایک بات بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا وہ سارے کا سارا جو اس وقت کہہ دیا تھا فرما دیا تھا کہ دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو بائیں ہاتھ پہ چاند میں نے پھر بھی یہ کام کرنا ہے تو صلح حدیبیہ میں اس کام میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنے کا ذکر نہیں تھا صلح حدیبیہ کے اندر بلکہ وہ جو غزوات والا تو حکمی مدنی زندگی میں آیا تھا اور مکی زندگی کے اندر جو کچھ سرکار لے کر چل رہے تھے اس میں سے حدیبیہ کی صلح کے اندر کسی چیز پر کمپرومائز کر لیا ہو لچک دے دی ہو اس بنیادی دعوت اور جو اس کے ارکان تھے اس کے لحاظ سے کوئی ایک فیصد کا کروہ حسابی کیا ہو ایسا ہرگز کوئی بھی ایسا جانی تاکہ جس کو کمپرومائز کہا جا سکے اس کے اندر صرف جنگ کے لحاظ سے کہ دشمنی برقرار ہے فرق برقرار ہے ہم سچے ہیں تم جھوٹے ہو اور اتنے سالوں تک جو ہے وہ صلح نامہ اس بات پر ہے کہ اگر شرطیں برقرار رہیں گی تمہاری طرف سے تو ہم مکہ مکرمہ پر حملہ نہیں کریں گے یہ یعنی جنگ کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صلح کی تھی وہ کوئی نظریاتی صلح نہیں تھی وہ کوئی اعتقادی صلح نہیں تھی وہ کوئی کفر اسلام کی آپس میں مکسنگ نہیں تھی وہ وقتی طور پر کچھ وقت کے لیے دشمن کو دشمن برقرار رکھ کے کفر کی مضمت برقرار رکھ کے صرف دوسرے آفاق تک دین پہنچانے کے لیے کہ جو دوسری دنیا ہے اس عرب کے ایریا سے ہٹ کر کہ ان تک بھی اسلام پہنچائیں اور ادھر یہ پتہ تھا کہ انہوں نے شرطیں پوری نہیں کرنی اور خود انہوں نے یہ صلح توڑ دینی ہے تو اتنے میں ہم دوسرا کام مکمل کر لیں گے اور پھر ان کا بھی صفایہ کر لیں گے اور ویسے ہی ہوا تو یہ تھا وہ سارا کچھ اس میں نہ کفر کے سامنے دبے ہیں نہ معاذ اللہ کوئی اس طرح کی لچک دی ہے نہ کوئی نظریہ کو چھوڑا ہے نہ کوئی اعتقاد کے لحاظ سے حق باطل کو ملایا ہے اور نہ ہی وہ جو لو وعدہ وہ شمس والا آپ کا چیلنج تھا اس سے پیچھے اٹھے ہیں آپ اب بھی یہی اس انداز میں تھے کہ کافر جو بھی کر لیں میں نے یہی پیغام دنیا کو دینا ہے کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو مکس کر کے دو چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے اس تقریر کے اندر کہ پہلے تو کمپرومائز نہیں کیا تھا لیکن پھر صلی اللہ علیہ میں کر لیا تو یہ جو اس سے لیڈرشپ اخذ کی جا رہی ہے کہ لیڈر کبھی کمپرومائز نہ کرے کبھی کمپرومائز کر لے تو یہ استدلال بڑا غلط استدلال ہے کہ ادھر نبوت ہے اور اللہ کا حکم ہے اللہ کی واہی ہے اور اس واہی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے اور ادھر ایک عام بندہ ہے اور وہ بھی شیطان کے فٹمال کی حیثیت رکھتا ہے اور کبھی کہیں اس کو شیطان کک مارتا ہے کبھی کہیں کک مارتا ہے اور وہ پھر اپنے یوٹرن جو ہے وہ صیرت سے اخذ کرنے کی کوشش کرے تو یہ بہت بڑی جسارت ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں سننا اور برداشت کرنا یہ بہت مشکل مرحلہ ہے پھر اس بیان کے اندر یہ جو کہا گیا کہ دس سال تک تو صرف چالیس بندوں نے کلمہ پڑا تھا دس سال میں صرف چالیس لوگ مسلمان ہوئے تھے دس سال میں صرف چالیس لوگ مسلمان ہوئے تھے یعنی اعلان نبوت کے دس سال تک مکی زندگی کے دس سال اس کے لحاظ سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ چالیس بندوں نے کلمہ پڑا یہ بات بھی سیرت کے جو مستند ماخذ ہیں ان کے سرہ سر خلاف ہے سیرت کے لحاظ سے یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے کلمہ پڑھنے پر چالیس کی تعداد پوری ہوئی اور بعض روایات میں ہے کہ چھپن کی تعداد پوری ہوئی اور یا ایوہ النبی حسب اللہ ومن مومنین آیت نازل ہوئی تو اس کا سن کیا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کلمہ پڑا تو اس سلسلہ کے اندر جو واقدی کی سیرت ہے امام واقدی کی اس کے لحاظ سے یہ اعلان نبوت کے بعد چھٹا سال تھا اعلان نبوت کے بعد چھٹا سال تھا اب چھٹا سال کہاں اور دسمہ سال کہاں یعنی چھٹے سال میں چونکہ درمیان میں فتر وحج بھی تھی اور وہ حکمت تھی دعوت کے لحاظ سے ابتدائی امور مکمل کیے جا رہے تھے تو چھٹا سال امام واقدی نے اس کا قرار دیا ہے کچھ جو سیرت نگار ہیں انہوں نے پانچمہ سال قرار دیا لیکن یہ دسمہ سال یہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے کہ دس سال اسلام قبول کیا تھا تو یہ بھی حقائق کے منافی ہے پانچمہ یا چھٹے سال کی جو بات ہے وہ دسمہ سال کے لحاظ سے بیان کرنا اور اس میں پھر یہ کمی ظاہر کرنا کہ اتنے سال میں تو اتنے تھوڑے سے لوگوں نے امان قبول کیا تھا یہ بھی ہرگز درست نہیں یہاں پر چند دیگر جو اقوال ہیں متنازع وہ بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اگرچہ وہ کافی پہلے کے ہیں چونکہ وہ اس سلسلے میں جب یہ بات ہوئی تو وہ بھی چیزیں کچھ سامنے آئیں تو اس کے لحاظ سے بھی وضاحت ضروری ہے چونکہ یہ باتیں ایسے لوگوں کی میڈیا پر ہر طرف جاتی ہیں اور پھر آگے وہ سن کے لوگ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر فیشن کے طور پر ایک جو بندہ مشہور اس کے لفظ آگے لوگ اپنے زبان سے شروع کر دیتے ہیں تو لوگوں کے پھر ایمان کا معاملہ بنتا ہے ایک تقریر کے اندر یہ بھی کہا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لحاظ سے بارال وہ پورا بیان میں نہیں دو رہا تھا جس میں لفظ پاگل جو ہے وہ بولا گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی کئی مہینے وحی نہیں آئی تو انہوں نے سمجھنا شروع ہو گیا کہ شاید اللہ نے انہوں نے پہلے تو سوچا کہ شاید میں یہ امیزن کر رہا تھا سوچا کہ میں پاگل تو نہیں ہو رہا تھا تو جس وہ لفظ بولا گیا وہ بھی بہت بڑی جسارت ہے اور اس کا اطلاق اس مقام کے لحاظ سے وہ بھی توہین کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ یہ جو پیچھے پس منظر چل رہا ہے تو وہ سیاک جو ہے سیاک اپنی طرف سے رسول پاک صلی اللہ کا ہے اور سیرت کے جو کمالات ہیں بظاہر اس کو بیان کرنے کا انداز اختیار کیا گیا ہے لیکن آگے جو کچھ بیان کیا گیا ہے یعنی جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ لفظ معیوب ہیں جس طرح اس تقریر کے اندر لفظ پاگل معذلہ بولا گیا تو اس سے بھی توبہ لازم ہے اور اس کے لحاظ سے بھی یعنی وہ سارا معاملہ دین مطین کے لحاظ سے کلیر کرنا ضروری ہے تیسری جو تقریر ہے وہ بھی واضح کفر ہے جس میں وہ دوہزار چودہ کی تقریر ہے یا تو اللہ مجھے فرشتہ بنا دیتا تو میں کوئی غلطی نہ کرتا یہ انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان غلطی سے اس نے مجھے انسان بنا دیا یا تو اللہ مجھے فرشتہ بنا دیتا تو میں کوئی غلطی نہ کرتا غلطی سے اس نے مجھے انسان بنا دیا انسان غلطیاں کرتا کامیاب انسان غلطیوں سے سیکھتا غلطی سے اس نے مجھے انسان بنا دیا ماذ اللہ تو کہتا انسان غلطیاں کرتا ہے کامیاب انسان غلطی سے زیفتہ تو یہ جو جملہ غلطی سے اس نے مجھے انسان بنا دیا تو یہ پہلے جو دو اس کے ہم نے کال پیش کی ان سے یہ زیادہ سخت ہے یعنی یہ واضح کفر ہے کہ اس کے اندر جو ہے تجدید ایمان تجدید نکاح فوری طور پر جو ہے وہ لازم تھا جب اس نے یہ کہا پتہ نہیں اس وقت کسی نے گریفت کی یا نہیں کی دوہزار چودہ میں یا ابھی تک ویسے معاملہ آ رہا ہے تو بہرحال یہ جو ہے بہت بڑی جسارت اور بہت بڑا کلمہ کفر ہے جو اس نے اپنی زبان سے ادا کیا تو اس طرح یعنی یہ لوگ جن کو دین کے ان معاملات کا کوئی پتہ نہیں اور معمولی سمجھتے ہیں میں نے اپنا جو پریس ریلیز اس کے اندر بھی لکھا جو چھپا ہے اخبارات میں کہ دین کے معاملات میں کوئی بات بھی انہیں کرنی ہو تو وہ کسی مستند عالم سے لکھوا کے کریں کہ یہ کوئی مذاق تو نہیں کہ روز کوئی نہ کوئی معاملہ بنا دیا جائے اور یہ پھر ملک و ملت کی بہت بڑی بدبخت قرار پائے گی مسلمانوں کی اس وقت کہ جو ہم زندہ ہیں کہ ہم کس دور میں زندہ ہیں اور کس کی حکومت میں زندہ ہیں اور پھر جو ہے وہ ہمارے لحاظ سے یہ کہ رحمتوں کے دروازے کیوں نہیں رہے معیشت کے مسائل کیوں ہیں اور یہ جو پسپائی آئی ہے مسئلہ کشمیر میں پاکستان پر جو ایک سوائے مایوسی کہ اس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پھر یہ پیدر پی یہ تو ایک بندہ ہے اور اس ٹولے کا یا جتنے بھی دوسرے یہ نام نے آدھ مد دائیان سیاست ہیں ان کے کسی کے بھی آپ جو ان کے خرافات ہیں وہ گن لیں کسی ایک مہینے کی ان کی پریس کانفرنس ہیں یا بیانات یعنی جی محفل میں تو بہت بڑی بڑی جسارتیں ان کے لفظوں کے اندر موجود یہ سال جو گزر رہا ہے اب ختم ہو رہا اس کے اندر یعنی یہ جو شیخ رشید ہے اور وہ واودہ جو ہے اور وہ ایک عورت ان کی اس طرح کتنے لوگوں کے بارے میں ہم نے بر موقع ان کے ایسے معاملات پر پریس لیلی جاری کیا ان کی غلطیوں کا انکشاف کیا اظہار کیا تو بہت ناگفت بے صورتحال ہے اس میں میں وہ سیرت النبی صلی اللہ سلم کانفرنس سن رہا تھا اور پچھلے سال کی سیرت النبی صلی اللہ سلم کانفرنس ہے جو اسلام آباد میں بارہ ریوی شریف کو منقض ہوتی مرکزی کانفرنس اس میں صدر محترم خطاب کر رہے تھے اس ملک کے صدر محترم جی نے بڑا لکھا قرار دیا جاتا ہے تو میں حیران رہ گیا کہ عارف علوی نے یعنی موضوع یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ سلم بڑی قوت برداشت رکھتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کر دیتے تھے اور اس طرح کی باقی چیزیں یقینا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان اقدس ہے لیکن جو مثال پیش کی گئی وہ مثال بڑی عجیب و غریب تھی ایک دن حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے نواز پڑھنے تو جو نئے نئے مسلمان تھے ان کو آداب کا جو بھی خیال ہوگا مگر زور زور سے بولنے لگے پھر کسی نے کچھ کنکریاں ماری کنکریاں ماری ان کو ناغوار گزری میرے نبی کو وہ باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آج اس وجہ سے نہیں نکلا ہوں کہ کہ کہیں نماز فرض نہ ہو جائے مگر انہوں نے کہا کچھ نہیں بات ناغوار گزری کہ لوگوں نے کنکریاں بھی ماری مگر انہوں نے اپنے اعتبار سے خیال کیا کتنے لوگ ہم میں ہیں حدیث پیش کی اس نے وہ جو نماز تراوی کے لحاظ سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم دو دن یا تین دن بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں عدیث شریف موجود ہے کہ آپ باہر تشریف لائے اور تراوی کی جماعت کرائی اور پھر اگلے دن یا تیسرے یا چوتھے دن لوگ پہلے سے زیادہ کٹے ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ باہر تشریف نہ لائے تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 نے یہ فرمایا کہ مجھے خدش تھا کہ کہیں یہ نماز تجھ پہ فرض نہ کر دی جائے اس واسطے میں تمہاری بہتری کے لیے نہیں باہر آیا یہ کتاب تراویح بخاری شریف جو ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور حدیث شریف موجود ہے مثلا دو ہزار بارہ نمبر حدیث ہے اتاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 رات کے وقت نکلے گھر سے باہر فصل فیل مسجد وصل رجال بے صلات ہی تو آپ نے مسجد میں مار پڑی تو کچھ یعنی عشاء کے علاوہ یہ نماز پڑی تی تراوی کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ علیہ ساتھ با جماعت انہوں نے دوسروں کو بھی دن کے وقت بتا کہ ہماری تو رات بڑی موج بن گئی تھی کہ صرف عشاء ہی ہم نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑی اس کے بعد بھی سرکار تحریف لائے تھے تو ہم نے تو تراوی رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے ساتھ مل کے جماعت کے ساتھ ہم نے پڑی فج تاما اکثر من ہم تو اگلے دن پہ مزید زیادہ آگئے یعنی یہ ان کا شوق تھا کہ اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ کی طرف سے اعلان نہیں ہوا تھا کہ اس جماعت کے لئے بھی آیا کرو تو اس میں بھی فج تاما اکثر من ہم فصل ما ہم فاس بہن ناس فتحد دس اب دوسرے دن صبح یہ جو مزید شامل ہوئے تھے اور پہلے دن والے بھی تھے انہوں نے پھر لوگوں کو بتایا کہ آج رات تو بہت نے پڑھائی یعنی جب سارے جا چکے تھے دوبارہ سرکار باہر تشریف لائے اور آپ نے تراوی پڑھائی تو اب تیسری رات بندے بہت زیادہ ہوگا یعنی وہ وقت جو دو دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی جماعت کرائی تھی اس وقت پر بندے بہت زیادہ ہوگئے فخار جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ حدیث ہے جس میں تین دن جماعت کا ذکر ہے سرکار باہر تشریف لائے انہوں نے نماز پڑی جب تھی چوتھی رات اجاز المسجد ان اہل اہی اس دن مسجد نمازیوں سے چھلک پڑی مسجد آجیز آگئی مسجد کی جو وسط تھی اسے تنگ دامانی کی شکایت ہوئی کی اتنا زیادہ رش ہو چکا تھا چوتھی رات رسول رسول پاک باہر تشریف لائے لوگ فجر تک یا کچھ وقت تک انتظار کرتے رہے باہر باہر اگر میں روزانہ جماعت کراؤں گا آج چوتھے دن بھی تو رب کہیں فرض ہی نہ کر دے ان پر تو یہ پھر دن بھار انہوں نے محنت کی ہو پھر تراوی فرض ہو جائے تو یہ آگے پھر چلو یہ تو صحابہ ہیں زیادہ شوق والے پھر چودھوی پندری صدی والے بھی ہوں گے بعد میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ پابندی روزانہ بیسیت فرض مشکل ہو جائے گی تو میں تم پہ شفقت کرتے ہوئے نہیں آیا مجھے پتا تھا کہ تم اکٹے ہوئے اور پہلے سے زیادہ اور پھر اس کے بعد جماعت نہیں کرائی اور پھر جماعت جو روزانہ ہوئی تراوی کی تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے اپنے اہد خلافت میں شروع کروائی اور اس پر پھر یہ موطع امام مالک میں جس کا تفصیل سے ذکر ہے اب یہ واقعہ نماز تراوی کا صدر پاکستان اپنی تقریر میں وہ بیان کر رہے ہیں لفظ ان کے کیا ہیں اچھا جی کہ یہ جو نہیں آئے ایک دن حضور صلی اللہ سلم نہیں گئے نماز پڑھ نہیں تو جو نئے مسلمان تھے ان کو عدب کا جو بھی خیال ہوگا اور زور زور سے بولنے لگے پھر کسی نے کچھ کنکریاں بھی مار دیں یعنی رسول پاک صلی اللہ سلم کو بحر بلانے کے لئے کنکریاں مار دیں تو اب ظاہر ہے کہ جو بندے نماز پڑھنے آئے تھے وہ کوئی کافر نہیں تھے وہ صحابہ تھے اور پڑھنے انہوں نے سرکار کے پیچھے نماز ہے اور مار وہ کنکریاں رہے ہیں سرکار کو اس کے بقاؤل تو یہ یعنی در پردہ صحابہ کے مقام و مرتبہ پہ حملہ ہے کہ ہوں صحابہ سرکار کے اور عدیث میں تو یہ بھی نہیں ہے جو زور زور سے بولنے لگے تو وہ انتظار کرتے رہے سرکار تشریف نہیں لائے تو یہ کنکریاں مارنا جو ہے یہ کہاں سے اخذ کر لیا ان کو ناگوار گزری اور وہ بحر آگئے کنکریاں کی وجہ سے تو یہ ساری داستان گھڑی گئی اور کہا کہ میں اس لیے بحر نہیں آیا کہ نماز فرض نہ ہو جائے یہ تراوی کی نماز اب یہ یعنی اتنا پورے ملک کا بارہ ربی شریف کو یہ سب سے بڑا اجتماع ہو رہا ہے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ اللہ سلم کا اجتماع اور اس میں خطبہ صدر پاکستان دے رہے ہیں اور تقریر میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ کس مستند کتاب کے اندر ہے اور پھر اس کے اثرات آگے کیا مرتب ہوں گے نسل نو پر اور جن کے ذریعے پورا قرآن اور ایمان دین ہم تک پہنچا ہے ان کے بارے میں نسل نو کا پھر کیا ذین بنے گا کہ وہ کتنا آداب مصطفیٰ صلی اللہ خیال کرتے تھے جبکہ ان کی شان یہ مَا يُحِدُّونَ اِلِهِ نَزْرَ تَعْزِيم اللَّهُ کہ وہ پوری آنکھ کھول کے دیکھتے بھی نہیں کہ ہاں دیکھنے میں بے عدوی کہیں نہ ہو جائے اور اس طرح قَعَنَّ عَلَى رُوْسِ مَتْتَحِر کہ گولا کہ ان کے سروں پر پر پرندہ بیٹھا ہے اور ادھر یہ ہے کہ وہ بیر بلانے کے لئے کنکریان مار رہے تھے اور پھر آگے سرکار کی قوتِ برداشت ہی بتا رہی ہے کہ کنکریان کھائی ہیں انہیں کہا کچھ نہیں تو یہاں تو کنکری کا کوئی سوال ہی نہیں تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قوتِ برداشت ہے یا افو در گزر کا جو معاملہ ہے اس کے لحاظ سے تو اور بہت مستند حوالوں سے بہت بڑے بڑے مراظر جو ہیں وہ موجود ہیں تو یہ اختصار کے ساتھ آج کا یہ ہمارا لیکچر تھا اکامتِ دین کا اس نکتہ نظر پر کہ تین جو اقوال وزیراعظم کے اور ایک صدر کا پیش کیا کہ صدر جو ہے ان کو بھی یہ ضروری ہے کہ آئندہ وہ تیاری صحیح کا تقریر کی اور یہ جو ریکارڈ میں غلطی ایسے صحیح کیا جائے اور یہ کوئی چھوٹی سی غلطی نہیں صحابہ کے بارے میں بہت جسارت ہے اور ساتھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بھی یہ جسارت بنتی ہے تو اس کو باقاعدہ اپنی زبان سے بیان کر کے صدر کسی اپنی تقریر میں یہ اضالہ کریں کہ یہ میں نے غلطی سے ایسا کہا تھا اور یہ درست نہیں ہے تاکہ آگے اسی کو سن کے کوئی مقالہ لکھے گا پھر آگے کچھ بات چلے گی اور چلتے چلتے جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ بن جائے گا اور دوسری طرف جو ہے وہ اب پتہ نہیں کس کس موقع کی کیا کیا باتیں ہیں لیکن وہ بہت ضروری ہے فوری طور پر اس میں توبہ کرنا اور یہ مکمل طور پر آئندہ کے لیے احتمام کے کسی سے لکھوا کر دین کے نکتہ نظر کو بیان کیا جائے اور یہ اعلانیاں توبہ کی جائے اور امت مسلمہ جن کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے ان سے بھی معافی مانگی جائے یاد رکھیں کہ یہ جب التزام ہو جائے گا تو پھر کوئی بندہ حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یعنی یہ جو ہم معافی کہہ رہے ہیں وہ جو مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے اس کی معافی اور جب توہین کا حکم التزام کی بنیاد پہ لگ جائے گا تو کوئی صدر کوئی وزیر اعظم کوئی حکومت کوئی مفتی کوئی قاضی وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتے سرکار کے حق کو معاف کریں یہ کسی کے بست میں نہیں ہے وہ سرکار کا حق ہے جب زہری حیات میں کوئی معافی لے سکتا تھا سرکار نے جسے چاہا معافی دے دی جسے چاہا نہیں دی لیکن آج مفتی قاضی یا کہ اپنے بائی کا بھی نہیں کر سکتا سرکار کا حق ہی بہت انچا ہے اس بنیاد پر یعنی یہ لفظ معافی کے لحاظ سے بھی ہمارے کارکنان بھی اور عوام بھی یہ سمجھے کہ ہم کس چیز کے لحاظ سے معافی کہہ رہے ہیں اور کون سی ہے جس پر ہم شیطان تاثیر کے معاملہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ معافی نہیں ہوگی معافی نہیں ملے گی اور معافی نہیں ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اس سلسلہ میں انشاءاللہ جو ہمارے مزید پروگرام ہیں ان میں بھی آگے موضوعات آئیں گے ابھی کافی موضوعات باقی ہیں تین جنوری کو انشاءاللہ جو ہم چار جنوری یومش کے رسول صلی اللہ مناتے آ رہے ہیں تو اس سال کیونکہ اس سے پہلے جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کی وجہ سے ہم نے رکھا ہے کہ اجتماعات جمعہ میں آسانی ہو جائے گی جمعہ کے فوراً بعد دو بجے داتا صلی اللہ سے لے کر پنجاب اسمبلی تک اس مارچ کا اس سال نام ہے تحفظ قرآن مارچ کیا جائے گا اور اس میں بالخصوص یہ جو ویسٹ میں واقعہ پیش آیا ہے اور اس واقعہ کے علاوہ بھی بہت سے قرآن کے لحاظ سے معاملات ہیں جہاں قرآن کی حرمت پہ حملہ کیا گیا اور یہی ہم اسی مارچ میں مسئلہ کشمیر کے لحاظ سے بھی اپنی آواز بلند کریں گے اور ساتھ ایک جو آوارہ گرد لوگ ہیں لال لال کرنے والے تو ہم ان کے مقابلے میں بھی آواز بلند کریں گے کہ سبز سبز لہرائیہ تھا تو پاکستان بنایا تھا سبز سبز لہرائیں گے تو پاکستان بچائیں گے تو یہ ان اہم امور پر مارچ ہوگا اس کی آپ ابھی سے تیاری شروع کریں اللہ تعالی ہم سب کا اہمی و ناصر ہو و آخر دعوی الحمد للہ رب العالمين واللہ 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 رسول کریم اللہ محفظ نبی قائمین و محفظ نبی قائدین و محفظ نبی راق دین و لا تشمی بن ال آداء وال حاسدین یا اللہ یہ دینی فریضہ سمجھ جو ہم نے نبھانے کی کوشش کی ہے ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما یا اللہ اس پہ اثرات مرتب فرما یا اللہ ہمارے معاشرے کو ہر قسم کی آلودگیوں سے محفوظ فرما یا الہ العالمین آخری سانس تک ناموس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے وقار پر پہرہ دینے کی توفیق اتا فرما یا اللہ کشمیر برما فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی اتا فرما ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت اتا فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہم سب کو قیامت کے دن لیوہ الحمد کے نیچے جگہ اتا فرما اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے کوسر کا جام اتا فرما یا الہ عالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل جن کے والدین زندہ ان کے والدین کو صرف توفیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا کر اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ان کے والدین کفردوس میں بلند مقام عطا یا الہ العالمین میرے والد محترم کو شفاء کامل عجلہ عطا اور والدہ مرہومہ کو فردوس میں بلند مقام عطا حضرت غازی ممتع سین قادری شہید شہدہ فیض آباد شہدہ ختم نبوت شہدہ کشمیر جمی شہدہ اسلام کے مراکت پر کروڑ ورحمت ناظر یا سرات مستقیم یونیورسٹی کی تعمیر کے سرسلہ میں خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما اور اس بہت بڑے علمی منصوبی کو ہمیں جلد پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما یاللہ جتنے دوست یہاں حاضر ہیں سننے کے لئے کتنے احباب نے مختلف ممالک میں لائف سنا یا آگے سنیں گے یاللہ سب کو یہ پیغام مزید آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما وصل اللہ تعالی حبیبی خیر خلقی سیدنا محمد